نمسکار دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی پردھانمتی نریندر موڈی کے سوٹنططہ دیوست کے بھاشن میں پاکستان کے بلوچستان پرانت کے ذکر کے بعد اس پورے معاملے پر بحث شروع ہو گئی ہے موڈی نے اپنے بھاشن میں کہا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں نے انہیں شکریہ دا کیا ہے پی اموڈی کا بیان کیا بھارت کی ابھی تک کی جو ستھتی ہے جو ستھاپت ستھتی یعنی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے بھارت کی کیا اس سے الگ مانا جائے گا گھرے لوسطر پر اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر عام رائے نہیں ہے کانگرس پارٹی کے کچھ نیتا خاص کر پورو کیابنٹ منطری سلمان خرشید نے اس کے آلوشنا کی ہے جمہو کشمیر کے پورو مکہ منطری عمر عبداللہ نے بھی کہا ہے کہ بھارت کو پہلے کشمیر کے سمسیہ پر دھیان دینا چاہیے کارکرم میں ہم چرچہ اس بات پر کریں گے کہ کیا بلوچستان کا ذکر بھارت کی اب تک کی پاکستان نیتی میں شفٹ یا بدلاؤ کی طرف اشارہ ہے اس سے بھارت پاکستان کے رشتوں پر کیا اثر پڑے گا اور موجودہ کشمیر سمسیہ کی دشہ آخر کیا ہوگی کیا اس پر بھی پرباؤ پڑے گا یہ سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ پنار کرنجن چکرورتی موجود ہیں جو کہ سیکرٹری رہ چکے ہیں ویدیش منطرالے میں اور ساتھ ہی کئی دیشوں میں راجدود بھی رہ چکے ہیں بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن ہے سید زفر اسلام وہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کانگرس پارٹی سے اجوے کمار جلد جوڑ جائیں گے اور ساتھ ہی ورش پترکار امید بروہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دہ ہندو اخبار کے اور پاکستان کو بہت نزدیک طریقے سے جانتے ہیں وہاں پوسٹڈ بھی رہ چکے ہیں ایک پترکار کی حیثیت سے سبھی مہمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے پنار کرنجن چکرورتی جی آپ کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں بلوچستان نام کا جو شب تھا بہت ہی کیفلی بہت احتیاط کے ساتھ بھارت میں اب تک لیا جاتا تھا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آزادی کے جو پرائم نیسٹر موڈی کے بھاشن ہے اس کے بعد کیا ایسا بدل گیا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا شب جو ہے بہت ہی کیفلی لیا جاتا تھا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا شب تو ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے پاکستان کی اگر آپ پڑھیں تو وہ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم وہاں انٹرفیئر کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے بھی چلیے اس طرح کا اوفیشل وہ نہیں ہے پر بدان منتری نے کونسی ایسی بات کہہ دی جو مطلب ہم لوگوں کو اتنی پریشانی ہونی چاہیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہماری شکریہ آدھا کیا دیکھئے جب وہ واشنگٹن گئے تھے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے بلوچیوں نے سب نے پردرشن کیا تھا کہ بدان منتری ہم کو ہیلپ کریے ہم لوگ مر رہے ہیں قتلیں عام ہو رہا ہے تو انہوں نے تب تو کچھ کہا نہیں نیچرلی وہ کسی اور دیش میں تھے پر بات تو صحیح ماننا تو پڑے گا کیونکہ پاکستان کا جو انٹرفیرنس ابھی کشمیر میں چل رہا ہے اندرونی مسئلیں تو ہی ہیں ان کا انٹرفیرنس سے جو جو الگاوادی اور جو بھڑکانے والی بات ہو رہی ہے وہاں پہ تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ نے you have tested our patience to the limit اور پر ایک بات کہوں یہ دھمکی ہے کیا نہیں نہیں دھمکی نہیں ہے دھمکی یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی بات کر سکتے ہیں human rights violations کی آپ کے یہاں بھی تو ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں human rights violations کہیں بھی دیکھ لیں وہاں پہ human rights minorities پہ بھی وہاں پہ problems ہیں سب جگہ problem ہیں وہاں پہ terrorism تو ہی ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی اس final line cross نہیں کیا ہے ایک ہنٹ ہے لیکن کیا مقصد ہے اندر خانے جو between the lines ہے آپ ایک season deployment ہیں آپ کیا پڑھ پا رہے ہیں کیوں شکریہ آئیدہ کرنے کی بات ابھی لال کلے کی پراشیر سے پردھان منتری کریں گے دیکھیں یہ تو signal وہ دے ہی رہے ہیں تو وہاں سے بولنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو کہیں بھی اور بول سکتے تھے یا کچھ بھی ہو سکتا تھا اخباروں میں آ سکتا تھا کوئی سپوکسمن کچھ کہہ دیتے پر یہ تو صحیح بات ہے اس کو تو ماننا پڑے گا کہ پراشیر سے جب بدھان منتری بھارت برش کا بولتے ہیں تو وہ signal دے رہے ہیں کی اس پہ ہم ہم بھی مطلب پھر بات چیت کریں گے اس کے بارے میں ہم بھی اس پہ چرچہ کریں گے پاکستان کی پرتکریہ آگئی ہے بلوچ جو سرکار ہے اس کے سپوکسپسن نے کہا ہے کہ اب تک ہم جو کہتے تھے دراصل اس بات کا ثبوت دیا ہے پی ایم موڈی نے وہ کہہ رہے ہیں کی پروف انڈیا is meddling in بلوچستان وہ تو کہنا ہی تھا انہوں نے وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے جب کچھ نہیں کہہ رہے تھے تو اس میں نہیں بات تو ہے نہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ شرمل شیخ والی بات جو ہوئی تھی ایک بار کی we have new information on بلوچستان تو تب بھی یو پی ای گورنمنٹ میں تو وہ statement انہوں نے joint statement issue کیا تھا یو پی ای گورنمنٹ نے مہون سنگھ جی کے گورنمنٹ میں اس line کو رہنے دیا اس میں joint statement میں تو بلوچستان اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کب سے چل رہا ہے 1948 سے چل رہا ہے جب سے انہوں نے جبردستی اس کو پاکستان میں incorporate کیا ہے خیر وہ دوسرا بیواد ہے کہ وہ تو کہہ سکتے ہیں آپ نے ابھی حیدرباد میں کیا انڈیا نے بھی کیونکہ بلوچستان اور کشمیر یہ دو ملک ایسے تھے اور جو ریاست تھیں جنہوں نے standstill agreement سائن کیے تھے اور standstill agreement کا جو draft تھا جو بھی تھا ان کا جو council تھا اور legal advisor جنہ صاحب خود تھے خان آف کالا تھے تو anyway وہ تو بڑی لمبی history ہے اور problem بھی ہے بلوچستان is almost half of Pakistan territorial پر population تو بہت کم ہے 7 million ہے اس لیے لیکن سامریک کے اعتبار سے بھی کام کی مہتکون ہے اور natural resources کے حساب سے جی کوسٹ لائن ہے قوادر وغیرہ سب اسی کوسٹ میں ہیں مکران کوسٹ میں چلی میں یہ بھی سمجھوں گی کہ چین سے افغانستان سے ایران سے رشتوں پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ جو aspiration ہیں بلوچ aspiration اس میں صرف پاکستان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ان ملکوں کے حصے بھی شامل ہیں اور دوسری خاص بات یہ بھی جانے کی کوشش کروں گی کہ کیا جس کو پنچشیل سے دھانت کہا جاتا ہے کیا یہ اس کے لنکھن کے طور پر تو نہیں دیکھا جائے گا امید بروہ یہ بتائیے کہ آپ اس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں پردان منطری کے اس بیان کو اور پاکستان کی پرتکریہ کو جی آرفہ اس کے ٹھیک پہلے جب all party meeting ہوئی تھی کشمیر کے اوپر تب بھی پردان منطری نے بلوچستان کا reference دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ fighter bombers عام آدمیوں کے اوپر بلوچستان میں بم گراتے ہیں تو یہ بیان انہوں نے پہلے بھی دیا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے مجھے جو لگتا ہے کہ ایک جو کوشش ہو رہی تھی رکھتے رکھتے کہ کبھی back channel negotiations national security advisors کے بیچ ہو گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پردان منطری جی 25 دسمبر کو لاہور پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جو دروازے ہندوستان اور پاکستان کے اگر کھلے نہیں ہیں تو کچھ آدھے کھلے رکھے گئے ہیں اگر ضرورت پڑے تو پورے کھولے جا سکتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ کچھ دنوں کے لئے بند ہو چکا ہے کہ جس طرح سے بیانات ہوئے ہیں اور کشمیر میں جو گھٹنائیں ہوئیں اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی طرف سے بھی بیان آئے مجھے لگتا ہے کہ دلی میں اس کے بارے میں کافی سوچ وچار ہوا ہوگا اور اس کے بعد یہ بلوچستان کا مدد چھیڑا گیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اب پاکستان کا آفر ہے آپ کشمیر پہ بات کرئے اور آج ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ہم cross border terrorism پہ بات کریں گے تو جو ایک dialogue کا structure بنا ہوا تھا مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ تتر بتر ہو چکا ہے اور ان کڑیوں کو دوبارہ سے جوڑنا یا باتچیت کا ذریعہ دوبارہ سے کھولنا مجھے نہیں لگتا کافی آسان ہوگا کیونکہ جو positions ہیں وہ بہت harden ہو چکی ہیں اور چاہے وہ بلوچستان کا مددہ ہو یا پیوکے کا ماملہ ہو یا کچھ بھی ہو تو جس زبان میں آپ دونوں ملک بول رہے ہیں اس زبان میں مجھے لگتا ہے کہ باتچیت کی گنجائش بہت کم رہ گئی ہے اور اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا یہ تو ہم لوگ ستر سال سے کر رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان اس میں کافی ماہر ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں ان کو دونوں ملکوں کو کوئی دقت ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر میں ایک situation ہے جہاں پر کئی لوگ مارے گئے ہیں security forces کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں یہ اگر ہم internal معاملہ اس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ چلتا گیا اور یہ اس طرح کی firing یا counter measures ہوتے رہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری دکتیں کافی بڑھیں گی اس کو لے کر اور جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ بلوچستان میں human rights violations ہوئے ہیں یہ تو بات صاف ہے خاص کر جو سلمان خوشی صاحب کا جو ایک دلیل ہے جو ان کی argument ہے انہوں نے باقاعدہ ایک لیکھ لکھ کر بھی اس بات کو اور زیادہ وستار سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب تک بھارت کی جو ایک stated position تھی جو انتراشتی اس طرح پر بھارت کا ایک moral high ground ہوا کرتا تھا کہ ہم پاکستان کے کسی بھی اندرونی معاملے میں دخل نہیں کریں گے ایک نہیں دیں گے یہاں پر پنار کرنجن چکرورتی کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک اشارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ورنہ اس طرح کا پلیٹ فارم وہ بھی پردان منطری استعمال کریں لال قلعے کی پراشیر سے اس بات کو کہیں یعنی کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور دے رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ اب بھارت کا وہ moral high ground نہیں ہوگا کیا سلمان خوشید کی بات میں دم ہے جی دیکھیں پردان منطری جی نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ میرے کو کافی congratulations کے messages آئیں اور وہ اس کے پہلے انہوں نے all party meeting میں یہ بلوچستان کا ذکر کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ جو جو ان کی written speech تھی جو release کی گئی اس میں زیادہ references ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے اس کو بھی وہ درشاتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اگر بلوچستان کا معاملہ ہندوستان اٹھانا چاہے تو یہ کوئی مطلب کی human rights کو لے کر کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوشش یہ تھی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو invite کیا اپنی swearing in میں پھر آپ نے ایک پہل کی اور جا کے آپ نواز شریف صاحب سے ملیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب یہ دروازے بند ہو گئے ہیں یہ ذریعہ ختم ہو چکا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی طرف سے بیان آئے ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے بیانہ دیئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کشمیر میں وہ اور معاملے کو بھڑکانا چاہتے ہیں یہی سنکیت آ رہا ہے تو پردان مندری جی نے بھی ایک سنکیت صاف یہ دیا ہے میری سمجھ میں کہ اگر آپ کشمیر کے معاملے کو بھڑکائیں گے اور بیان دیں گے تو ہمارے پاس بھی مدہ موجود ہے اور ہم بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سنکیت پردان مندری جی آجے کمار ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل سپوکس پرسن ہے کانگریس پارٹی کے اور اس کو لے کر کافی ایک طرح سے کوئی ہمارے سامنے کلیارٹی نہیں ہے کہ آخر کانگریس پارٹی کیا سمجھتی ہے اس پورے مدے پر کیا پرتکریہ ہے آجے کمار جی اگر آپ ہمارے دشکوں کے لیے بتا سکیں کانگریس پارٹی میں الگ الگ لوگوں کی بلوچستان والے مدے پر الگ الگ رائے آ رہی ہے سرمان خوشی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں راجیف شکلہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آدھیکارک روپ سے کانگریس پارٹی کیا سمجھتی ہے پرتکریہ کے اس بیان پر کس طرح سے جواب دے رہی ہے آشوا جی کانگریس پارٹی کے طرف سے تو کسی طرح کا کمفیوزن یا کسی طرح کا سمجھ جس میں نہیں ہے سپس شروب سے ہم لوگ نے پہلے بھی کہا ہے اگر آپ کانگریس پارٹی کی اگر بلوچستان کے سنبند میں اگر آپ پوزیشن دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 27 دسمبر 2005 میں بھی ڈرتے سارانہ میں جو ہے اس وقت کے پیدیس منترال کے پروکتہ تھے انہوں نے اس پر جس پس شروب سے ٹپنی دیتی بلوچستان میں جس طرح سے پاکستان کے دوارہ مانو آدھکار کا ہننن ہو رہا ہے اس کے بعد پانان منتری جی منمون سنگھ جی نے تو سنسط کے پٹل پر جو ہے دو مارچ 2006 میں اس دن دو پر انہوں نے جواب بھی دیا کہ جس طرح سے لگاتار بلوچستان کے جنتہ پر ہتیاچار کی جا رہی ہے پاکستان کے مانو آدھکار انہوں ہو رہی ہے پاکستان کے سرکار دوارہ ان کے سینہ دوارہ وہ چنتہ کی وشہ ہے اور آگست اٹھائیس کو دو آزار چھے میں پھر سے جو ہے نواب اکبر خان بکتی کی ہتیا کے بعد بدیش منترال میں پھر سے اس پرس روپ سے جو ہے اپنے بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پاکستان سینہ کے استعمال کر رہے ہیں اپنے لوگ کو دبانے کے لئے دمان کرنے کے لئے وہ چنتہ کا وشہ ہے تو لگا تھا کانگریس پارٹی تو یہ مانو آدھکار کے ہندن کے باری میں تو ہم لوگ کو کسی طرح کوئی کوئی کمفیوشن نہیں ہے کسی طرح کا کانگریس پارٹی کے علاقہ جان نہیں اجر کمار جی میں آپ کے لئے دو تین بندو بتا دیتی ہوں جو سلمان خوشی صاحب کہہ رہے ہوں میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ کیا کانگریس پارٹی ان کے بیان سے سہمت ہے یا نہیں انہوں نے دو تین باتیں کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیک میں خاص کر انہوں نے کہا ہے کہ ایران افغانستان اور چین ان تینوں دیشوں کے چونکہ سٹیکس ہیں بلوچستان میں کس طرح سے ان کے رشتوں پر اثر پڑے گا اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے پردہل منتری بلوچستان کے بارے میں صرف آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہاں ہوری زیادتیوں کے بارے میں یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ کریں گے یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا ہے اور خاص کر انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو پنشیل صدھانت ہے اس کا یہ اللنگھن کہا جائے گا اور چوتھی بہت مہت اپنے بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں جب ہم اتنے گمبیر حالات دیکھ رہے ہیں دیکھیں سرمان کھرشید صاحب کی لیکن سرمان کھرشید صاحب کی لیکن سرمان کھرشید صاحب کا یہ اور کانگریس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دھائی سال اور تین سال میں پردان منتری جی نے کیا قدم اٹھائے تھے بلوچستان سے سمبن بشے پر کیا کیا انہوں نے ابھی تک کوئی بھی کسی طرح کا جو ہے ساکازمت قدم انہوں نے اس بشے پر کبھی نہیں اٹھایا کسی انتراز سے منج پر بلوچستان والی کے وشے پر نہیں اٹھائے کسی طرح سے نہ تو ویریش منترال کے پروکتہ اس بلوچستان میں جس طرح سے آتی اچار ہو رہے ہیں اس پر کبھی کسی طرح کا ٹھپنی نہیں ہو اگر راز نیتک دنگ سے سب سے مہتوپون چیز یہ ہے اشواجی کہ اس ٹھپنی کے بعد پردان منتری جی اور ان کے سرکار کیا کریں گے بلوچستان کے معاملے میں اگر وہ اسی طرح سے ایک جملے کے روپے جس طرح سے وہ بولی ووڈ والی پکچر کے طرح لاہور میں اتر کر کے وہ جادو کی جپی دینے کی کوشش جو کیے تھے فردان منتری جی نے اس طرح کا اور اس طرح کا اگر ویدیش نیتی رہا تو دیش کے لئے چنطہ کی بات ہے سلمان کورشیر نے ضرور ایک بہت ہی مہتوپون بات کہی کہ جس طرح سے ویدیش نیتی جو ایک اناڑی کی طرح چلائی جا رہی ہے وہ چنطہ کی بلوچستان کی جنتہ کے ساتھ تو ہر وقت کانگریس پارٹی کھڑی رہی ہے پورے بھارت کھڑا رہا ہے پہلے سہی پرنتو اس کو اگر آپ دیکھ لی جائے گا کہ اگلے دو سال میں تو آپ نے کچھ کہا نہیں آگے آپ کیا کرتے اس معاملے میں دوسری بات ہے کہ کشمیر دیوالی کے لئے تو پہنچ گئے تھے پردان منتری جی کشمیر منانے کے لئے اب جب کشمیر میں ساٹھ سے اوپر لوگ ستر کے آس پاس لوگ کی جو موت ہوئی ہے اس کے بعد پردان منتری جی وہاں ابھی تک گئے نہیں اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے تین ازار لوگ چلی عجو جی واپس آتی ہوں میں آپ کی طرف اور کشمیر کے مدے پر الگ سے ہم چرچہ بھی کریں گے اسی کارکرم میں پوچھیں گے سریعہ زفر یہ بتائیے کہ کئی مہتوپون باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کیا صرف یہ بیان تک بات رہے گی کہ دنیا میں کہیں بھی اگر مانوہ دکار ہنن ہو رہا ہے اور بھارت کو ایک لوگتان ترک دیش ہونے کے ناتے مانوہ دکاروں کی رکشہ کی ایک سینسیبلیٹی ہونے کے ناتے کہیں نہ کہیں حق ہے بولنے کا اور اسی طرح بلوجستان میں بولنے کا حق ہے کیا اس کو صرف اتنا دیکھا جائے یا اس پر ہم آگے بھی قدم بڑھائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سلمان خوشید نے اس کو ایڈوینچر کہا ہے پردھان منتری کا اس پر آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں پہلے تو میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں پردھان منتری جی کو کہ پہلے ہندوستان کا پردھان منتری ہے جنہوں نے بلوجستان کا ایشو اس طرح سے اٹھایا ہے اور پاکستان اکیپائیڈ کشمیر کا ایشو جس طرح سے انہوں نے جس طرح کی بات کی اس کے بارے میں وہ بہت ضروری تھا اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے کانگریس has always shied away جو اس بات کو اٹھانے سے برابر ہٹتی رہی ہے اور پہلے پردھان منتری جو اس بات کو اٹھایا ہے اس کے لیے وہ بدھائی کے حق دار ہے موقع بھی ٹھیک تھا یہ بلکل صحیح موقع تھا دوسری بات جو ہے جہاں تک جس طرح کی اٹراسٹیز ہو رہی ہے انڈین نیشنلز جو کہ پاک اوکیپائیڈ کشمیر میں ہیں اور جس طرح سے پاکستان کا رخ ہے ہندوستان میں جس طرح سے وہ آتنگوادی گھٹنائے جو ہو رہی ہیں ہندوستان میں کشمیر میں اس کے لیے سیدھے سیدھے ذمہ دار پاکستان ہے جس طرح سے وہاں کے تنظیمیں جو ہیں ٹیوریس تنظیمیں جو یہاں پر ریڈیکلائز کر رہے ہیں کشمیری یوٹس کو تو اس طرح کے سٹینڈ لینا ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے جب سے ہماری سرکار بنی ہے پہلے پردان منطری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نہ تو صرف پاکستان کے بلکہ سارک کے جتنے کنٹریز ہیں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلائیا اور ان کو دعوت دی اور یہاں پر جب سوئرنگ ان سیرمینی میں اور دنیا کو بتایا کہ ہندوستان جو ہے امن چاہتا ہے اپنے پوروڈوسیوں کے ساتھ لیکن پاکستان ڈسپائٹ آر بیسٹ ایفٹ وہ ہماری دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی اس نے اس کا جو جواب برابر آتنک ہم لوگ کے ساتھ کیا اور اپنے غلط جو اس کے اقدامات رہے ہیں ہندوستان میں خاص کے جو کشمیر وہ اس نے رول پلے کیا وہ سب پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو پاکستان کو اس کو میرر دکھانا بہت ضروری تھا اور پردان منتری نے صحیح پلائٹ فارم چنا اور صحیح جگہ پہ پاکستان کو دکھایا ہے کہ وہ بلوچستان میں جس طرح آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کشمیر اٹھائیں گے تو ہم بلوچستان اٹھائیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرح کے ہیومن رائٹس وائلویشن کر رہا ہے بلوچستان میں وہ ضروری ہے کہ پوری دنیا کو جاننا چاہیے لیکن پاکستان برابر اس سے وپریت کام کرتا رہا اور وہ ایک گلوبل کمیونٹی میں تو امید بروہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو دروازہ کھلا سا لگتا تھا اب وہ بند ہو گیا لگتا ہے ابھی خود یہ بات ہو رہی ہے کہ ارون جیکلی جی جو ہیں وہ نہیں جائیں گے میں آ رہا ہوں اس پر آرہیفہ جی دیکھیں دوسری بات جو آپ نے کہی کانگریس کی کانگریس کی پولیسی برابر جو ہے اس طرح کی رہی کہ آپ جو پہلے اپنی بات کا جواب دی دیجئے کانگریس پارٹی سے پوچھ لوں گی نہیں میں کانگریس کے ایک بات کرنا ضروری ہے کہ کانگریس پارٹی میں جو پولیسی رہی ہے وہ برابر اس طرح کی پولیسی رہی ہے کہ اب یہ سلوان خرشی صاحب فورن منسٹر تھے وہاں سہٹے تو وہاں جا کے بریانی کھانے چلے جاتے ہیں ان کی پہلے اسٹیٹڈ پولیسی کچھ رہتی ہے بعد میں کچھ اور رہتی ہے تو اس طرح سے آج وہ کچھ اور اسٹینڈ لے رہے ہیں پارٹی کچھ اور اسٹینڈ لے رہے ہیں مولی جی بھی سالگیرہ پہ چلے جاتے ہیں سالگیرہ میں دیکھیں وہ ایک پردھان منتری کو ہونے کے اس پہ گئے تھے اور اس چیز کا پوری دنیا نے خیر مقدم کیا ہے دیکھیں دونوں میں فرق ہے وہ وہاں جا کے کانگریس کے لیڈر کی طرح کوئی ہماری لیڈر نہیں جا کے کہتے ہیں کہ کسی طرح سے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا جائے آپ کو مانی شنکر ایئر نے کیا بولا اس کو معلوم ہے میں ان باتوں میں نہیں جاتا ہوں آج کے بالا دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کو اس بات کو سمجھنے پڑی جو ہماری میسیج ہے جو درشک دیکھ رہے ہیں اس کو ایک تو کہ ہم بہت سنجیدگی سے کشمیر کے لوگ عوام کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے زخم پر مرحم رکھیں اور ان کی تکلیفوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں چالیس دن ہوئے یا چار دن لیکن ہم ان کے تکلیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرے پورے بھارت سرکار ان کے غم میں ساتھ میں آپ سے یہی جانا چاہ رہی ہوں زفر صاحب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کیا بلوچستان کا مددہ اٹھا کر جو عمر عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کشمیر کی کوئی مدد کر رہے ہیں کیا اس افسر پر بلوچستان اٹھا کر جو ہمارا اندرونی معاملہ ہے کشمیر کا جو ہماری ابھی تک stated position ہے کیا ہم کشمیریوں کی کشمیر کی کشمیر سمسیہ کی کچھ ہم مدد کر پا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں عمر عبداللہ بھوچھ رہے ہیں نہیں دیکھیں دو چیزیں آپ یہ سمجھنا پھڑے کہ ایک انٹرنل ایشو ہے ایک ایک ایکسٹرنل ایشو ہے آپ دونوں کو جنرلائز مت کیجئے آپ دونوں کو مکس مت کیجئے انٹرنل ایشو جو ہے ہمارے انٹرنل ایشو ہے وہ کشمیر کے حالات پاکستان اس میں ٹربل کر رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے جیسا میں نے کہا ایک پالیسی ہماری کہ کشمیر میں حالات جتنا سے جلدی سے جلدی نورملائز کیا جائے دوسرے ہے کہ ایکسٹرنل پالیسی جو فورن پالیسی کی طرح ہے اس میں پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے جتنا زیادہ آئیسولیٹ کریں گے پاکستان کو پاکستان کم اپنے جو گندی حرکتوں سے دور رہے گا ایک اور مہدوپونٹ سوال کی جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کہہ رہی ہے کانگس پارٹی خاص کا جو سرمان خوشید کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھارت کا جو ایک انتراشتی سمودائے میں ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا ایک نیتک اس طرح پر بھارت نے کہا تھا کہ ہم اندرونی معاملوں پر نہیں پڑھتے کسی کے پاکستان کے بھی نہیں پڑھتے کیا اب ہم کھو چکے ہیں دیکھیں اگر سچ پوچھے تو اگر ہندوستان کی پوزیشن گلوبل کمیونٹی میں سب سے بہتر اگر پورے جب سے ہندوستان 1947 کے بعد شاید آج ہے آج ہندوستان کو اور یہ ریٹنگ آپ نے خود دیا ہے نہیں آپ اگر پوری دنیا سے پوچھیں آپ پوری دنیا سے آج جس طرح پاکستان کی تکلیف یہ ہے کہ آج اس کے ساتھ دور ہو گیا ہے ایران آج اس سے دور ہو گیا ہے افغانستان آج اس سے دور ہو گیا ہے سعودی عرب تو اس کے جن ممالکہ کے ساتھ ان کے رشتے اچھے تھے ہویا کرتے تھے آج وہ ممالک آج امریکہ دور ہو گیا ہے امریکہ دور ہو گیا اور اپنی دنیا کے سب ملکوں کو دیکھیں ایران اور افغانستان کا ذکر ہوا ہے اور بلوچستان کی ایسپریشن میں دونوں دیش بھی شامل ہیں پاکستان کے ضرور سمبند خراب ہے فیلحال ان دونوں دیشوں سے لیکن بھارت کے دونوں ہی دیشوں سے اچھے سمبند ہیں تو یہ بتائیے فیلحال کی کس طرح کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کیا نتیجہ ہوگا اگر بھارت کسی بھی دشاہ میں آگے بڑھتا ہے خاص کا بلوچستان کے لوگوں کی آواز کے سمبند میں دیکھئے اگر بلوچستان کا انڈیپینڈنس موومنٹ بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ ایران پسند نہیں کرے گا اور نہیں افغانستان کیونکہ افغانستان میں بھی کچھ لوگ ہیں وہ جو گولڈ سمیت لائن ہے جس کو کہتے ہیں انگریزو نے ہی بنایا ہے یہ سب بورڈرز وغیرہ آپ کو معلوم ہے ایران میں سیستان بلوچستان پروونس میں بلوچ لوگ رہتے ہیں اور ان کی وہاں پہ مجورٹی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ہیں اس طرح کے تینڈنسیز ہیں انڈیپینڈنس سیپریٹیزم کی تو ایران تو نیچرلی اگر دیکھے گا کہ اگر اس سائیڈ میں بلوچستان کے ہو رہا ہے تو ان کو تو فکر ہو گا ہی کہ ہمارے لوگ بھی نہ شروع کر دیں اور کچھ تو ہے وہاں پہ اور چین کیسے دیکھیں گے چین کا تھوڑا کوریڈور ہے چین کو بھی نیچرلی فکر ہوگا کہ اگر گوادر میں اور پورے کوریڈور جو بنانے جا رہے ہیں کافی سارا تو بلوچستان کے اس میں ہی جائے گا کیونکہ گوادر تک جائے گا تو اگر مان لیجئے کچھ ایسی وہاں پہ حرکت اور بڑھے اور مطلب انڈیپینڈز مومنٹ جو ہو رہا ہے اور وائلنس اگر بڑھ جائے وہ تو پھر کوریڈور میں تکلیف ہو جائے گی تو اس کوریڈور کو مطلب چالو کرنا اس پہ انویسمنٹ دیکھئے جہاں پہ رسک بڑھ جاتا ہے وہاں پہ انویسمنٹ کرنا ہمیشہ difficult ہو جاتا ہے اس لیے جو رسک assessment ہے تو وہ سب لوگ کرتے ہیں companies کرتی ہیں سب لوگ کرتے ہیں اور تیسری میں تو پون بات کی کیا واقعی جو پنشیل کے صدحان تھیں یہ ان کے اولنگھن کے طور پر دیکھا جائے گا دیکھئے یہ پنشیل وغیرہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اولنگھن تو پنشیل کا اولنگھن نہیں ہوا ہے کیا پہلے چائنا نے نہیں کیا ہے اولنگھن پنشیل تو چائنا کے ساتھ کافی مطلب ہم لوگوں نے جھنڈا پھیرایا تھا پنشیل کا تو اس کا بھی اولنگھن ہوا ہے اور رہی بات مورالیٹی کی انٹرناشنل ریلیشننز اور انٹرناشنل پولیٹکس میں مورالیٹی کوئی ستھان نہیں ہے مورالیٹی بولنے کے لئے ہے مطلب دکھانے کے لئے پبلک ڈپلومیسی کے لئے ہے پر جو کام اندر ہوتا ہے جو انٹرناشنل پولیٹکس میں کوڑ بلیڈڈ کلینیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے اپنے ناشنل انٹریسٹ کھا تو اس میں مورالیٹی کا کوئی ستھان نہیں ہے آمید بروہ جی اب فیلال واپس آتے ہیں اور اپنے خود کے گھرے لوں مدے پہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں جس طرح سے ہنسا کا عالم ہے ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں چالیس دن سے زیادہ لوگ گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں یہ حالات نہیں ہیں کہ کرفیو ہٹایا جائے بلکہ نئے علاقوں میں لگانے کی بات بھی ہو رہی ہے لگا بھی ہے کئی علاقوں میں تو فیلال یہ بتائیے کہ وہ سمسیہ پاکستان کے بیچ پوری پیچیدگی کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اب یہ سمسیہ ک کشمیر کی سمسیہ کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے ایک ستتی ایک ایمپاسک سا کھڑا ہو گیا ہے اور اس ایمپاسک میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے اس کی طرف سے کوئی بھی پہل نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کی کشمیریوں کو کہے کہ ہم آپ سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں یا ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو تھنڈا کر سکتے ہیں اور جس طریقہ غصہ ہم نے دیکھا ہے کشمیر کی سڑکوں پر وہ بہت ہی صاف ہے سنکیت صاف ہے کشمیریوں کی طرف سے کہ ہم ناخوش ہیں جس ستتی میں ہم ہیں اور ایک بڑا کامپلیکیشن ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کی ملی جولی سرکار ہے اور ان کی راجنیتی الگ الگ ہے اور جس طرح سے ستیتی اتپن ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بلکل نیانترن نہیں کر پائے ہیں چاہے وہ پیلٹ گنز کا استعمال ہے یا سیکیورٹی فورسز پر حملے ہیں یہ لگاتار چل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو کشمیر ہے وہ ایک بہت ہی مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے اور اس کا کوئی مجھے کوئی ایک طرح سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ گھٹنائیں ہوتی تھی اور پھر معاملہ تھنڈا ہو جاتا تھا اور جس کو ہم نارمل سی کہتے ہیں وہ واپس آ جاتی ہے لیکن اس بار ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے اور یہ مجھے جو لگتا ہے میں جیتا تھا کشمیر کئی سالوں کے بعد اور نائی ٹی کا جب واقعہ ہوا تھا لگتا ہے کہ دوبارہ واپس گھوٹنا مشکل ہو رہا ہے اتنا مجھے سمجھا رہا تھا کہ غصہ بہت ہوتے لوگوں میں آجے کمار جی لاس کومنٹ آپ کے صرف تی سیکنڈ میں بتائیے فیلحال کشمیر سمجھ سے اپر اب کیا کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی آل پارٹی میٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد اب کیا بلوچستان کا مدہ بھی اس دوران اڑ گیا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے بات چیت کے دروازے لگ بھگ بند ہو رہے ہیں اب کیا ہوگا لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود نہیں ہے بہت بہت شکریہ آمید بروہ آپ کا تو فیلحال دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے بلوچستان کے مدہ پر کیا بھارت فیلحال بیان تک ہی سیمت رہتا ہے یہ آگے اس بارے میں بات چیت ہوگی لیکن اس دوران کشمیر پر جو سمجھ سے آئے جو ہنسہ ہے وہ لگتار بنی ہوئی ہے اس کا سمدھان ضرور ہمیں تلاش کرنا ہوگا فیلحال اسی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار موسیقی